حکومتی فیصلے کے خلاف کیا نوم ویک آج عدالتی دروازہ کھٹ کھٹائے گی؟ نواز شریف کی صحت پر مزید تاخیر خطرناک ثابت ہو سکتی ہے لیگی کارکن پریشان، فوری قانونی چارہ جوئی کا مطالبہ ادھر شہباز شریف کی زیر صدارت پارٹھی کی سینئر قیادت کا اہم اجلاس آج طلب صدر مسلم نگنون سپہر تین بجے اہم پریس کانفرنس کریں گے حکومت نے چھے دن لگا کر بھی شرطیں ہی رکھتی سات ارب روپے دیں اور پھر علاج کے لیے ملک سے باہر جائیں حکومت کا مالی زمانت کے بغیر شدید علیل میاں نواز شریف کو اجازت دینے سے انکار وزیر قانون فروغ نصیم کی پریس کانفرنس شہزاد اکبر بولے مجرم کا نام ای سی ایل سے نہیں ہٹایا جا سکتا یہ چیز بڑی کلیریٹی ہے کہ یہ ای سی ایل سے ریموول نہیں ہے ہٹایا نہیں جا رہا ای سی ایل سے کیونکہ کنوکٹڈ پریزنر کو قانون کے مطابق ای سی ایل سے نہیں نکالا جاتا یہ ون ٹائم پرمیشن ہے ایک سپیسیفک پرپس کے لیے ہے علاج کے لیے ہے نام ای سی ایل سے نکالنے کو مشروط کرنا ناکابل فہم حکومتی فیصلہ ہے مریم وارنگزیب کہتی ہیں زمانت کے وقت تمام آئینی اور قانونی تقاضے پورے کیے حکومتی فیصلہ عمران صاحب کے متاسبانہ روئیے اور سیاسی انتقام پر مبنی ہے پہلے بھی مشورہ بھی دیا تھا تو پہلے جب میٹنگ ہوئی اس میں بھی جو شجاہ صاحب نے کہا ہے وہی باتیں میں نے کہیں تھی اس وقت بھی تو ان کو دیر نہیں کرنے چاہیے اور ان کو بھیجنا چاہیے باہر سپیکر پنجاب اسمبلی چوتری پرویز علاہی نے بھی چوتری شجاہت کی ہامیت شریف کو علاج کے لیے باہر بھیجوانے کے لیے چوتری شجاہت نے مشورہ دیا تھا وزر آزم کو نواز شریف کو باہر بھیجوانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے سابق صدر آصیف علی زرداری کی صحت پر پیپلز پاتھی رہنماؤں کو تشویش مولا بکش چانڈیو کہتے ہیں آصیف علی زرداری کی طبیعت ٹھیک نہیں انہیں ذاتی مولش کیوں فراہم نہیں کیا جا رہے شریف رحمان کا بھی سابق صدر کی صحت پر تشویش کا اظہار اسلام آباد کا دھرنا ختم ملک بھر میں دھرنوں کا اعلان مولانا فرزو رحمان کہتے ہیں کارپن سوگو میں سڑکیں بلوک کرنے والوں سے جا ملیں گے حکومت سمجھ رہی تھی کہ اجتماع کے خاتمے سے ان کے لیے آسان ہی ہوگی لیکن اب احتجاج گلی گلی ہوگا پلان بی میں ملک کے اہم شہرہیں بند کرنے کا پلان مولانا عطاو رحمان کہتے ہیں آج سے شاور اور آول فنڈی کے درمیان جی ٹی روڈ بند کر دیں گے خیبر فختون خواہ میں شہرہ ہی ریشم چکدڑا چوک بھی بند ہوگا جہسے اب اب آباد میں میر شہرہ بند کریں گے پلان بی شروع تو حکومت نے بھی کمر کس لی پنجاب کے مختلف شہروں میں پولیس ہائی لرڈ داخلی اور خارج راستوں پر اضافی نفری تائیونات پھر دوز آشیق آبان کہتی ہیں مولانا کا پلان بی سیاسی بدحواسی پلان ہے ملک و دم استحقام سے دو چار کرنے کے سارے پلان ناکام ہوں گے شیخ رشید کی دھرنا دینے والوں کو بھوڑنے کہتے ہیں راستے بند کرنے والوں کے خلاف دہشتگردی کے مقدمے درچ ہوں گے مولانا فضل الرحمان استیفہ دیے بغیر چلے گئے اور اب ایک اور غلطی کرنے جا رہے ہیں پاکستان روینو ایتھارٹی کے قیام پر حکومت نے یوٹن لے لیا ایف بی آر افسران کے دباؤ پر حکومت نے پاکستان روینو ایتھارٹی قائم کرنے کا فیصلہ واپس لے لیا وفاق اور سندھ حکومت آمنے سامنے آگئے پی ٹی آئی عراقین کا وزیراعلا مراد علی شاہ کو ہٹانے کا مطالبہ کہا مراد علی شاہ نے صوبے کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا وزیراعلا سندھ کا وفاقی آرڈیننس کے خلاف عدالتی جنگ لڑنے کا اعلان وفاق وزیرا درست مشورہ نہیں دیتے اور کابینہ سربراہ کو کچھ پتہ ہی نہیں نون لیگ کا پنجاب اسمبلی کی سٹینڈنگ کمیٹیوں سے استیفے دینے کا فیصلہ آج سپیکر پنجاب اسمبلی کے چیمبر میں استیفے جمع کرائے جائیں گے ذرائع کے مطابق استیفے حمزہ شہباز کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیمین نہ بنانے پر احتجاجا دیے جا رہے ہیں ڈاک ویب سائٹ کے سرگنا کا پانچ روزہ جسمانے ریمان ملزم سحیل کے کمرہ عدالت کے باہر اپنے والد سے ملاقات کہا میرے بیٹے کو پھسایا گیا پولیس کے خلاف عدالت سے رجوع کرنگا تماتھر کی قیمت کابو میں نہ آئی کراچی میں تین سو، لاہور میں دو سو پچاس، اسلام آباد میں دو سو چالیس روپے فی کلو میں فروغ غریبوں کے لیے خریداری مشکل، بڑتی قیمتوں پر خواتین پریشان کراچے کے جنہ اسپتال میں ماں کا انتقال پانچ سالہ بیٹی تنہا رہ گئی نمی اکرا کو کوئی رشتہ دار لینے نہ آیا پولیس اور برسہ کے تلاش سے رکھ دی اکرا کو ومن پولیس کے تحویل میں دے دیا گیا شہر قائد میں آج اور کل ہلکی بارش کا امکان محکمہ موسمیات کے مطابق بارش برسانے والا سسٹم سندھ میں داخل تھرپار کر مٹھی سمیس سندھ کے کئی اسلامیں بارش کا سلسلہ سولہ نومبر تک جاری رہنے کا امکان اسرائیل کے غزہ میں خون ریس کاروائی فضائی حملوں میں مزید دس پلسطینی شہید دو روز میں شہادتوں کی تعداد باعث ہو گئی سادر ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی تحریک پر پہلی سمات امریکی دفتر خاجہ کے اہم رکن جارج گینٹ نے ٹرمپ کے خلاف بیان دے دیا امریکی سفیر بل جیلر نے بھی بیان ریکارڈ کرا دیا حکومتی فیصلے کے خلاف کیا نوم ویگ آج عدالتی دروازہ کھٹ کھٹ آئے گی نواز شریف کی صحت پر مزید تاخیر خطرناک ثابت ہو سکتی ہے لیگی کارکن پریشان فوری کانونی چارہ جوئی کا مطالبہ ادھر شہباز شریف کی زیر صدارت پارتی کی سینئر قیادت کا اہم اجلاس آج تلق صدر مسلم نگنون سپہر تین بجے اہم پریس کانفرنس کریں گے حکومت نے چھے دن لگا کر بھی شرطیں ہی رکھتی سات ارب روپے دیں اور پھر علاج کے لیے ملک سے باہر جائیں حکومت کا مالی زمانت کے بغیر شدید علیل میاں نواز شریف کو اجازت دینے سے انکار وزیر قانون فاروق نصیم کی پریس کانفرنس شہزاد اکبر بولے مجرم کا نام ای سی ایل سے نہیں ہٹایا جا سکتا یہ چیز بڑی کلارٹی ہے کہ یہ ای سی ایل سے ریموول نہیں ہے ہٹایا نہیں جا رہا ای سی ایل سے کیونکہ کنوکٹڈ پریزنر کو قانون کے مطابق ای سی ایل سے نہیں نکالا جاتا یہ ون ٹائم پرمیشن ہے ایک سپیسیفک پرپس کے لیے ہے علاج کے لیے ہے نام ای سی ایل سے نکالنے کو مشروط کرنا ناکابل فہم حکومتی فیصلہ ہے مریم وارنگزیب کہتی ہیں زمانت کے وقت تمام آئینی اور قانونی تقاضے پورے کیے حکومتی فیصلہ عمران صاحب کے متاسبانہ رویے اور سیاسی انتقام پر مبنی ہے پہلے بھی مشورہ بھی دیا تھا تو پہلے جب میٹنگ ہوئی اس میں بھی جو شجاعت صاحب نے کہا ہے وہی باتیں میں نے کہیں تھی اس وقت بھی تو ان کو دیر نہیں کرنے چاہیے اور ان کو بھیجنا چاہیے باہر سپیکر پنجاب اسمبلی چوتری پرویز الہی نے بھی چوتری شجاعت کی ہامی شریف کو علاج کے لیے باہر بھیجوانے کے لیے چوتری شجاعت نے مشورہ دیا تھا وزر آزم کو نواز شریف کو باہر بھیجوانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے سابق صدر آصیف علی زرداری کی صحت پر پیپلز پاتھی رہنماؤں کو تشویش مولا بکش چانڈیو کہتے ہیں آصیف علی زرداری کی طبیعت ٹھیک نہیں انہیں ذاتی مولش کیوں فراہم نہیں کیا جا رہے شریف رحمان کا بھی سابق صدر کی صحت پر تشویش کا اظہار اسلام آباد کا دھرنا ختم ملک بھر میں دھرنوں کا اعلان مولانا فرزو رحمان کہتے ہیں کارپن سوگو میں سڑکیں بلوک کرنے والوں سے جا ملیں گے حکومت سمجھ رہی تھی کہ اجتماع کے خاتمے سے ان کے لیے آسان ہی ہوگی لیکن اب احتجاج گلی گلی ہوگا پلان بی میں ملک کے اہم شہرہیں بند کرنے کا پلان مولانا عطاو رحمان کہتے ہیں آج سے شاور اور آول فنڈی کے درمیان جی ٹی روڈ بند کر دیں گے خیبر پختون خواہ میں شہرہ ہی ریشم چک گڑا چوک بھی بند ہوگا جہاں کب آباد میں میر شہرہ بند کریں گے پلان بی شروع تو حکومت نے بھی کمر کس لی پنجاب کے مختلف شہروں میں پولیس ہائی لرڈ داخلی اور خارج راستوں پر اضافی نفری تائیونات پھر دوز آشک آبان کہتی ہیں مولانا کا پلان بی سیاسی بدحواسی پلان ہے ملک و دم استحقام سے دو چار کرنے کے سارے پلان ناکام ہوں گے شیخ رشید کی دھرنا دینے والوں کو بھوڑنے کہتے ہیں راستے بند کرنے والوں کے خلاف دہشت گردی کے مقدمے درچ ہوں گے مولانا فضل الرحمان استیفہ دیے بغیر چلے گئے اور اب ایک اور غلطی کرنے جا رہے ہیں پاکستان روینو ایتھارٹی کے قیام پر حکومت نے یوٹن لے گیا ایف بی آر افسران کے دباؤ پر حکومت نے پاکستان روینو ایتھارٹی قائم کرنے کا فیصلہ واپس لے گیا